نیو یارک ٹائمز انہوں نے نہیں یہ شائع کیے لیکن نیو یارک ٹائمز اتنا بڑا اخبار اس نے انڈیا کے مارز مشن کے خلاف کارٹن چھاپا اور پھر معافی مانگنے میں مجبور ہو گیا جنرل کیم صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ سنڈے ٹائمز برطانوی اخبار نیتن یاہو کے خلاف کارٹن چھاپ کے معافی مانگتا ہے نیو یارک ٹائمز انڈیا کے خلاف مہم کے خلاف کارٹن چھاپ کے معافی مانگتا ہے انہوں نے کو بندہ بھی نہیں مارا نہ اسرائیل نے بندہ مارا نہ انڈیا نے بندہ مارا پھر بھی معافی مانگوا لی ہم اتنے کمزور کیوں ہیں ہم سے کوئی معافی نہیں مانگتا بار بار توہین کرتے ہیں وہ سترہ تاریخ کو سترہ ستمبر کو نرندر مودی صاحب کی سالگیرہ 64 سالگیرہ وہ منائیں گے اور 64 سالگیرہ منانے کے لیے مودی صاحب جائیں گے گجرات اور گجرات میں ان کے ساتھ ہوگا غالباً چین کے صدر جو آپ کے ملک آتا ہے پہ رک گئے جی جنبنگ اور وہ وہاں پہ ان کے ساتھ گجرات میں چائنہ کے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ وہاں پہ ان کے ساتھ کے کھٹیں گے یعنی اب آپ نرندر مودی صاحب ابھی اس سے پہلے جاپان کا دورہ کر کے آئیں اور جاپان میں جیپنیز جو کمپنیز ہیں ان کے ساتھ سنتیس ارب روپے کی انویسمنٹ سنتیس ارب روپے کی انویسمنٹ جاپان سے آ رہی ہے انڈیا چائنہ کیا کرے گا وہاں وہ بھی دیکھنا ہے کیونکہ چائنیز پریمیئر آپ کے اندر نہیں آ رہے اچھا انڈیا جا رہے ہیں وہ اور انڈیا جیسے ہی ان کا دورہ ختم ہوگا جیسی ان کا یہ دورہ ختم ہوگا چائنیز پریمیئر کا انڈیا کا اس سے پہلے اجید جو جو ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں وہ چائنہ چلے گئے سیکیورٹی پیکٹ ہو رہے ڈسکرشنز ہونے سب پوچھنے لیکن اس کے بال پر دار بات ہوگی یہ کیا مانجرہ ہو رہا ہے آپ کے ملک میں جب سے جمہوریت آئی ہے دوہزار آٹھ سے تو آپ کا تو تمام جو اشتہارات کا بزنس ہے تمام پرائب میں یعنی میں اب کیا ہندی سیکھوں تاکہ میں اپنے بچوں سے بانچ یا دف سال بعد ان سے اگر بات کرنے جاؤں تو میں ان سے کیا ہندی میں بات کروں اور دوسری جو بھارتی لہجے ہیں یعنی آپ کے تمام ٹی وی چینلز پہ تمام اشتہارات جو ہیں وہ پروڈیوز ہو رہے ہیں انڈیا کے پروڈکشن ہاؤسز میں کیوں ہمارے پروڈکشن ہاؤسز مر گئے ہیں آپ تو بھوکن وہاں سے ہوگی ہماری کیا موڈلز جو ہیں کیا کم خوبصورت ہیں ان کی وہاں کی موڈلز سے ہمارے ایم پروڈکشن ہیں تو دیکھیں نا اس بات کو اب میرا کیا قصور ہے میں نے میں پاکستان میں اپنے ملک میں بیٹھا ہوں میں پاکستانی پروڈکس دیکھنا چاہتا ہوں میں پاکستانی چہرے دیکھنا چاہتا ہوں میں اپنے بیٹے کو یا اپنی بیٹی کو کیا کہوں گھر پہ جب وہ کارٹون نیٹ ورک دیکھتے ہیں اور وہ ہندی زبان ایسا کرے نا آپ انڈیا میں آئی پیل ہو رہی ہے وہاں پہ پلیئرز آ رہے ہیں انڈیا کے اپنے نئے پلیئرز بڑے بن رہے ہیں وہاں سے بن کے نکل رہے ہیں اس پہ پاکستان کا پاکستان میں کوئی ٹیم آنے کو تیار نہیں ہے اجاوید بھائی ڈومیسٹک کرکٹ ہماری خراب پاکستان کرکٹ ٹیم ہماری پرپیکٹ نہیں ہے سیلیکشن ہماری خراب منیجمنٹ ہماری خراب پلیئرز ہمارے خراب آئی ہماری دیکھتے ہیں آئی ہماری دیکھتے ہیں انڈیا کو بلیم نہیں دے رہے ہیں دیکھیں جو ہم نے اس پرگرام میں بھی جاوید نے بھی میں نے بھی اور آج سے نہیں کہ یہ سالوں سے ایک باتیں ہو رہی ہیں جو خامیہ ہیں وہ تو بتائیں کہ پاکستان کرکٹ بورٹ میں یہ خامیہ ہیں یہ کرنا چاہیے کرکٹ درست کرنا ہے وہ ایک اپنا سپریٹ ڈشوی اب آجا آپ انٹرنیشنل لیول پہ انٹرنیشنل لیول پہ ایکیوزیشن یہ ہو رہی ہے کہ اتنا انڈیا ڈومینیٹڈ یہ ورلڈ کرکٹ ہو گیا ہے کہ آئیٹرینیز ان کے وقت ان کے مطابق بن رہی ہیں آپ یہ دیکھیں 2019 کا ورلڈ کا بداؤت بیڈنگ انڈینڈ با انڈینڈڈ کو چلا گیا ہے 2023 کا ورلڈ کا بداؤت بیڈنگ انڈیا کو چلا گیا ہے یہ اللہ ڈسائنڈ ہے سارے آئیسیسی ایونٹ ہوں ہیں فم ناو تل ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری سارے آئیسی سی ایونٹس یہ تو آسٹریلیا میں ہوں گے یا انڈینڈ میں ہوں گے یا انڈیا میں ہوں گے جس میں چیمپنز سو بھی بھی شامل ہے دیکھیں کامیابی تو ہے اس پہ تو کوئی دور آئے نہیں اور ہماری ناکامی ہے لیکن اس کی یہ ہے کہ ہم ایسا کرکٹ بورڈ اتنے کمزور ہو گئے تھے آج اگر ہمارے کرکٹ اتنا سٹرونگ ہوتا پشتے سادار سال میں تو پا اور وہاں انڈین لوبی پاکستان کی لوبی نہیں ہے پاکستان کی لوبی نہیں ہے پاکستان کی لوبی بیچارے وہ جو ہمارے ڈاکٹرز وہاں کام کر رہے ہیں یا ہٹلوں پر مزدور کام کر رہے ہیں کیب چلا رہے ہیں یا باقی بزنس میں نے وہی بس کمیونٹی باقی آپ کے پاکستانی لوبی کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاکستان نے حوالے کی ہوئے بلکہ آپ نے ایسے حوالے کی رکھ دی ہے یہ کام ہمارا خراب نہیں ہو رہا اس کو بھی ذرا کر کے دو تو انڈینز آپ کی حضور پیش کر دیتے ہیں وہ اچھائے ہوئے اور آپ وہاں پاکستانی کمیونٹی نہیں نہیں وجود ہی نہیں ہے پاکستانی کمیونٹی تو ہے بیچارے ہمارے لیکن وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ بھی اپنے کو ایسے نہیں کہتے ہیں پاکستانی لب سے اتنا گھبراتے ہوئے ایسے کمیونٹی کہتے ہیں اور انڈینز وہاں پر چھائے ہیں اب جناب یہ آپ کی ڈیویجن آگی اب اب اوبامہ صاحب بھی بیک ہو گئے اوبامہ صاحب نے پہلے ہمارے لئے کچھ نہیں کیا لیکن آٹھ سال میں پہلی بار ایسا ہوا ہے آپ دیکھیں یہ امریکی صدر جو ہے یہ واحد غالب ان امریکی صدر ہے جو پاکستانی نہیں آیا اب نوٹ کریں اوبامہ پاکستان نہیں آیا انڈیا آیا افغانستان آیا ہر جگہ گھوپے کے چلا گیا سعودی رکھ چلا گیا کہیں تبک تو بھی چلا گیا یعنی جو آن نہیں جانا تو ماں بھی چلا گیا کوئی ملک آزاد ہونے پچاس سال بعد ماں بھی دورہ مارایا وہ پاکستان نہیں آیا جو ایک ایسٹن بورڈر پر بھی سارا گرم ہے سکرمشز ہیں اور کشمیر کے اندر بھی ان کی اٹروسٹیز جاری ہیں اتنا زیادہ ڈیفنس بجٹ یہ ہم عزیوم کر رہے ہیں کہ وہ اس کے لئے کر رہے ہوں گے لیکن ہمارے ہاں کیا تیاری ہے ہم تو کنونشنل وارفیر میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ایٹم بم ہم نے استعمال نہیں کرنا تو جو ہمارے ہاں نروس نیس ہے جو ہماری پروٹیکشن ہے اس کا بھی کوئی سوچ رہا ہے دیکھیں اصل میں تو آپ یہ تو نہیں سمجھ سکتے کہ ان کے ساتھ آپ میچ کریں گے اس لئے کہ ایک تو خیر آپ کا فنانچل ریسورسز نہیں ہیں پھر آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے ان کے ساتھ میچ کرنے کی آپ نے کبھی ان کے ساتھ میچ نہیں کیا آپ کا سارا محصد یہ ہوتا ہے کہ ایک لحاظ سے کنونشنل ایکولیبریم رہے اور سٹریٹیجک سٹیبلیٹی رہے ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ان کے جو فرنٹس ہیں اس کے لحاظ سے ان کو پیسے خرچ کرنے پڑیں گے ہمیں تو انڈیا نوشن میں ہماری کوئی خاص ایمبیشنز نہیں ہیں اور ہمارا ایسٹن فرنٹ آمنچ چائنہ سے وغیرہ سے ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں تو یہ چیزیں بھی کاؤنٹ کرتی ہیں پھر سب سے بڑی جنرل صاحب ایک سوال میرا یہ ہے ایک عام کاری کی حسیت سے ایک عام پاکستانی کی حسیت سے سوال کرتا ہوں مجھے یہ بتائیے کہ اگر کنونشنل وارفیر کی ہم بات کرتے ہیں انڈیا اگر ہم سے بڑا ہے سائز میں اور اگر وہ حملہ کرے اور ہم پر قبضہ کر سکتا ہے ہمارے اتنی اندر کیپیبلیٹی ہماری نہیں ہے کہ ہم اسے روک سکیں تو پھر یہ سب کچھ جو ہم بنا رہے ہیں یا اپنے آپ کو ہم مطمئن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پھر یہ اس کا کیا جواز ہے جنرل صاحب نے بڑی بات کی توم کو میں بتا رہا چاہتا ہوں کہ اگرچہ اسکری قیادت یا اسکری قوت کا بجٹ ہوتا تو ہے پریشان کن سات سو ارب راکھ دے بجٹ میں تو دانشوار لکھتے نہیں تھکتے اور ایسی ایسی کہانیاں وہ انجیوز جنہیں اللہ بڑا غرق کرے وہ طفال پر پکر دیتی ہیں لیکن آج وہ انجیوز جواب دیں گی کہ چھسو فیصد چار ہزار ارب پاکستانی بھارت میں اپنا دفاعی بجٹ رکھا ہے جو چھسو فیصد میرے بجٹ سے زیادہ ہے اچھا جنرل صاحب وہ تو بات ہوگی بجٹ کی آپ مجھے ذرا سوائن فرم پہ آجائے ہیں نہ سوائنکہ سے لڑائی نہ مطلب نپال سے لڑائی لڑائی صرف آپ سے ہے یہ ہماری اندرونی کمزوری ہے جس کے تحت ہماری حکومت کی آواز باہر نہیں پہنچ سکتی جب لوگ عوام آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے آپ کے قد میں اضافہ ہوگا آپ کی آواز مضبوط ہوگی آج اگر وہ پرائی منسٹر موڈی وہاں کھڑے ہوگے پاکستان کے خلاف بیان بازی کرتا ہے تو اسے معلوم ہے کہ پورا ہندوستان میرے پیچھے ہے جو کہ ان کے انتخابات کے ذریعے نتیجے آئے اور چیلنج نہیں ہوئے جینوائی اس شخص کو وہ پاپولیریٹی ملی جس کے تحت آج وہ صحیح کرے غلط کرے اس کے پیچھے عوام ہے اور پاکستان کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے ہم جانتے ہیں کہ وہ کیا ہو رہا ہے مگر ہندوستان سے ایسی کوئی آواز نہیں اٹھتی ان کا میڈیا ان کی عوام ان کے ادارے وہ مضبوطی سے اپنے پرائی منسٹر کے پیچھے کھڑے ہیں کہ ایسا ماحول ہے پاکستان میں ایسا ہرگز نہیں ہے اجل سے جلوس دھرنے یہ تو شو کرتے ہیں نا کہ عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے بہت بڑا حصہ عوام کا وہ آپ پہ شک کرتا ہے کہ آپ دھاندلی کے ذریعے حکومت میں آئے ہیں تو جب اس طرح ہوگا تو پھر آپ کی آواز نہیں سنی جائے گی پاکستان کے سابق فورن سیکٹری جناب شمشاد احمد خان صاحب سے سلام علیکم خان صاحب جی والے کم سلام علیکم آپ خرید سے ہے جی وے خرید صاحب خان صاحب یہ بتائیے کہ ہم بات کریں عمام صاحب دوزار دس میں بھی انڈیا گئے پاکستان نہیں آئے اب دوزار پندرہ میں انڈیا جا رہے ہیں لیکن وہ پاکستان نہیں آرے تو ان کا جو دورہ ہے انڈیا کا کیا آپ سمجھتے کہ اس سے پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ٹینشنز ہیں وہ کم ہوگی یا زیادہ ہوگی دیکھیں یہ اب پاکستان کا انڈیا کے ساتھ دراصل لنک رہا نہیں ہم اس کیٹیگری سے ہمیں جارج جبیو بش نے دوزار چھے میں نکال دیا تھا اور اس کے بعد we were placed in the category of افغانستان بدقسمتی یہ ہے کہ آج ہم افغانستان سے بھی اور پیچھے چلے گئے ہیں آپ اگر قابل جائیں گے تو آپ کو وہاں حالات بہتر نظر آئیں گے یہاں تو لوگ پٹرول بجلی پانی گیس کو ترسنے لگے ہیں سٹون ایج کئی واقعی نقشہ ہم نے خود پیدا کر دیا ہے اوبامہ یہاں کے کیا لینے آئے گا مجھے بتائیے انڈیا جو ہے وہ جی ٹونٹی کا منبر ہے بڑی لیگ میں شمار ہوتا ہے اور اس کی ٹریڈ والیوم دیکھ لیجئے مارکی کا سائز دیکھ لیجئے اور انڈیا کی بزاعت خود خریدنے کی جو کپیسٹی ہے استطاعت ہے وہ دیکھ لیجئے اگر امریکہ کچھ بیچنا چاہتا ہے بڑے بڑے ائر لائنرز وغیرہ ڈیفنس انڈسٹری سے بہت کچھ مجھنا ہے انہوں نے اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے محمد کہ انڈیا سب سے بڑا اہم کاؤنٹر فورس ہے چائنہ کے خلاف کرکٹ کی جہاں بات کی جاتی ہے تو ایک اور شعبے کے میں بات کروں گی جو پاکستان میں زبو حالی کا شکار ہے شازو نادری کسی کی اس کے طرف توجہ جاتی ہے لیکن آج توجہ دلانے کے لیے بہت اہم پوائنٹ ہے کیونکہ کل جمعے کے روز ایک بھارتی مووی دیو داس پاکستان میں نمائش کے لیے پیش ہوئے آپ سب جانتے ہیں کہ دیو داس کتنی پرانی مووی ہے اور پاکستانیوں کی اکثریت ہوگی کہ جنہوں نے یہ مووی دیکھ لی ہوئی ہے لیکن بھارتی موویز پاکستانی سینماؤں میں چلانا اور پاکستان کی جو پرانی کلاسک موویز ہیں انہیں ڈبوں میں بند کر کے رکھنا یہ کہاں کا انصاف ہے مانا کہ بھارت کے ساتھ دوستی بہت اچھی بات ہے تعلقات آگے بڑھانے چاہیے لیکن کیا ثقافت پر ضرب لگنے کی کاؤسٹ پر اور ٹھیک ہے اب بھارت کی فلمیں نمائش کے لیے پیش کر دیجئے لیکن اپنی فلموں کی طرف بھی توجہ دیجئے ہمارے پاس ایسی ایسی کلاسک موویز ہیں جن میں آئینہ سہیلی باجی دامن پھول اور کانٹے یہ وہ چند فلم ہیں جو کہ میرے ذہن میں اس وقت قویپلی نام آ رہے ہیں غالب جو کہ میڈم نور جہاں کی آخری فلم تھی آج کر کی جنریشن کو شاید اس کے بارے میں معلوم ہو ملنگی نائلہ وارد شاہ ایسی ایسی کلاسک ایسی ایسی شاندار فلمیں ہماری ماضی کا حصہ ہیں کہ جو ڈپوں میں بند پڑی ہیں اور ہماری نئی نیسل ان کے بارے میں جانتی ہی نہیں اور وہ بھارتی ثقافت سے مروب ہے بھارتی کلچر سے مروب ہے بھارت کے آج کے سپر سٹارز اگرچہ وہ پاکستانی ہیں تمام خان ہیں اچھی بات ہے ان کے نام تو ازبر ہیں لیکن ہمارے ماضی کے جو سپر سٹارز بلکہ سپر ڈپر سٹارز تھے ان کے نام شاید ہی آج کی نوجوان نسل کو یاد ہوں تو پاکستانی سینماوں میں بھارتی فلمیں اگر قبول ہیں تو پھر پرانی پاکستانی فلموں کو بھی فضول نہیں کرنا چاہیے تھا موسیقی موسیقی